ایڈیوں نے عید کے تیسرے روز بھی قادی عظم ہل پارک کا رخ کر لیا اور شہر کا دور دراج کے علاقوں سے بڑی تعداد میں شہری امڑا ہے نوجوانوں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد ہل پارک میں خوب انجائے کرتے رہے اتظامیوں نے بچوں کی تفریق کے لیے جودے بھی لگائے تھے عید کی رانوں کو دبالہ کرنے کے لیے بڑوں خواتین اور بچوں نے کشتی رانے کی بھی خوب سہر کی ہل پارک میں سہر و تفریق کے لیے آنے والوں کے لیے کھانے پیری کے لیے سٹالی بھی لگائے گیا تھے بچوں نے دھر والوں سے یہ بھی حصول کر کے خوب گول گپے اور گولڈ رنگ پر خوب ہاتھ صاف کی ہے خواتین نے دن بھلے بھی کھائے اور گول گپوں کے ساتھ خوب انجائے بھی کیا اس موقع پر لوگوں کا کہنا تھا کہ عید الفضل کے موقع پر ہم ہل پارک میں گھومنے آئے ہیں اور کافی انجوائیمنٹ کر رہے ہیں ہماری فیملی بھی ساتھ ہے ہمارے عزیزوکار ہمارے رشتہ دار کافی فیملی ہمارے گھر رہنے آئی تھے ان کے ساتھ انجوائیمنٹ کرنے آئے ہیں اور ماشاء اللہ کافی پیارا اور اچھا محول ہے ادھر آپ کو پتا ہے کہ سال بعد یہ تہوارہ عطا عید کا خوشے منانے کا یہ دن ہے آپ بھی آئے اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے عزیزوکار رشتہ دار جو مہمان ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے آئے پارک میں ہل پارک سانگلل میں اور یہاں پہ آکے جھولوں وغیرہ کا اور کھانے پینے کی چیزوں کلٹینوں کا آکے مزہ لیں اور انجوائے کریں دیکھیں ہم سال بعد اس کے دن یہاں پہ آئے ہیں ہم پولا سال اس عزیز کا ویر کرتے ہیں کہ کب ہم ہل پارک جائے وہاں پہ رونت ملا لگا ہو سجا ہو ہماری یہ ہل پارک جھولے وغیرہ لگے ہو اور ہم انجوائے کر سکے ہم سال بعد یہی تفلی مقام ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں فیملیز وغیرہ کو لے کے آ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری فیملیز بھی انجوائے کرتی ہیں ہمیں جوائے کرتے ہیں جھولے وغیرہ لیتے ہیں یہاں پہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے اس عید کے موقع پر ہم اپنے سانگلہ ہل پارک میں آئے ہو گئے ہیں اور ہم اپنی فیملیز کو بھی لے کے آئے ہو گئے ہیں ہماری فاملیز یہاں پہ بہت انجوائے کر رہی ہیں ہم بھی ان کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا اور پیارا دن میں ہوتا ہے بچے بھی خوب حلہ گلہ کرتے رہے اور اپنی من پسند کے چیزیں بھی کھاتے رہے اور عید کے تیسری روز عیل پارک میں خوب رش بھی نظر آتا رہا رمین میاں سیفرمان کے ساتھ واش نیوز فیصلہ باد